بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نے اکثر اسمان پر انتہائی بلندیوں پر ایک پرندے کو بغیر پھرپڑائے پرواز کرتے دیکھا ہوگا خاص طور پر بارش سے پہلے اسمان پر اس کا نظر آنا اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اب بارش لازمی ہوگی یہ ایک چھوٹی سی چڑیا جس کے پرس سیاہ اور سینہ سفید ہوتا ہے اس کے اڑنے کی طاقت بے مثال ہوتی ہے یہ پرندہ اپنی پرواز کے دوران کھا بھی سکتا ہے اس پرندے کا نام ابابیل ہے چھوٹی جسامت ہونے کے باوجود ابابیل کا شمار دنیا کے بلند پرواز اور تیز رفتار پرندوں میں کیا جاتا ہے یورپ سے افریقہ تک موسمی نقل مکانے کرتے ہوئے یہ ابابیل مسلسل دس ماہ تک بغیر رکے اور بغیر زمین پر اترے پرواز کرتی ہے ان کے مسلسل سفر کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ ابابیل ہی اپنی بیس سالہ زندگی میں اتنے فاصلے تک پرواز کر لیتے ہیں جو چاند تک آنے اور جانے کے سات چکروں جتنا طویل ہوتا ہے ابابیل ایک چھوٹا اور نازک پرندہ ہے لیکن غیر معمولی طور پر اس کے پر لمبے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عام پرندوں کی نسبت زیادہ سفر کر لیتے ہیں ابابیل کی اڑان ہمیشہ جھن کی شکل میں ہوتی ہے اڑتے وقت یہ مو سے مختلف قسم کی آوازیں نکالتی ہیں خوراک کی تلاش اور کھانے کا عمل یہ دوران پرواز ہی سر انجام دیتی ہیں اڑتے وقت یہ اڑنے والی چھوٹیوں کو اس طرح اپنے غزہ بناتی ہیں کہ اپنا پورا مو کھول لیتی ہیں جس کی وجہ سے دھیروں چھوٹیاں ایک ہی وقت میں ان کے مو میں چلی جاتی ہیں عربی میں ابابیل کو خطاف کہا جاتا ہے عربی زبان میں ابابیل کے معنی گروہ اور جھن کے ہیں لفظ ابابیل قرآن مجید میں صرف ایک بار یعنی کہ سورہ فیل میں وارد ہوا ہے یہ سورت اصحاب فیل کے واقعے کو بیان کرتی ہے یہی وہ پرندہ ہے جس نے اللہ کے حکم سے ابراہا اور اس کے لشکر پر پتھر کی کنکریاں گرائیں تھیں ابراہا خانے کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ آیا تھا حبشہ کی مقرر کردہ یمن کی گورنر ابراہا نے مکہ پر حملہ کیا اس نے اصل میں سنا یمن کا شہر میں ایک ایک کلیسہ تعمیر کیا اور چونکہ وہ مسیحی تھا اس لیے وہ چاہتا تھا کہ عرب مکہ جانے کے بجائے اس کلیسہ کو مرکز بنائیں جب یہ ممکن نہ ہوا تو اس نے کعبہ کو تباہ کرنے کی ٹھانی اس کے لشکر میں سیکڑوں ہاتھی شامل تھے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ ابراہا نے کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ مذہبی جنون میں نہیں کیا تھا بلکہ اس کی پشت پر کھڑی اس وقت کی مسیحی دنیا کو بحر احمر کی بحری گزرگاہ پر مکمل تسلط ترکار تھا کیونکہ اس زمانے میں جس قوت کے ہاتھ میں بحری گزرگاہیں ہوا کرتی تھی وہی عالمی اقتصادیات حکمرانی کرتی تھی اسلام سے قبل کعبہ چونکہ عربوں کا ثقافتی اور مذہبی مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا اقتصادی چیمبر آف کامرس بھی تھا اس لیے منہدم کرنے کے لیے بڑے جواز کے طور پر یمن میں قائم عیسائیت کا سب سے بڑا گرجہ تباہ کرا دیا گیا جس کا الزام عربوں پر لگا کر اس نے اسلام سے پہلے بیت اللہ کو مٹانے کا ارادہ کیا اس وقت قریش کے صدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے قریش کو پہاڑوں پر پہنہ لینے کے لیے کہا اور خود اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ شہر میں رہے ابراہ نے پیغام بھیجا کہ وہ صرف قابل کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو حضرت عبد المطلب نے کہا اس گھر کا مالک خود اس کا محافظ ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ اسے حملہ وروں سے بچائے گا اور اس گھر کو بے عزت نہیں کرے گا ابراہ نے جب حملہ کیا تو اللہ نے ابابیلوں کا جھرمٹ بھیجا جس نے ابراہ کے تمام لشکر پر کنکریاں برسائیں ان کنکریوں نے ابراہ کے لشکر کو تباہ کر دیا ابراہ زخمی حالت میں راستے میں مر گیا یہ واقعہ پانچ سو ستر میں پیش آیا اور اسی سال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی عربوں نے اس سال کو عام الفیل کا نام دے دیا یہی وہ پرندہ ابابیل ہے جس نے ابراہ کے لشکر کو نیست و نابوت کر دیا اور اللہ نے یہ کام اس چھوٹی سی مقلوق سے کروا دیا اس معجزے کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا 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 اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بوسا سورہ فیل اس واقعے کے تقریباً پیتالیس سال بعد نازل ہوئی آج سورتحال یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات پر دور جہلیت کے عربوں جیسا بھی یقین نہیں رہا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب اسلامی شوائر اسلامی آثار اور اسلام کے مذہبی اور مقدس مقامات کو کسی طرح کا خطرہ نظر آتا ہے تو ہم لرچ جاتے ہیں ہم کو اللہ رب العزت کی مدد پر یقین نہیں آتا ہے اور خود کو اس قدر بے حیثیت اور کمزور سمجھتے ہیں اور خود سے حفاظت کے لئے اقتام نہیں کر سکتے اسی بے یقینی اور خوف اور ڈر کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ابابیلوں کا لشکر بھیجنا بن کر دیا ہے ایسی ہی مفید معلومات کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھی بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فور طور پر ملتی رہے اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ